مرزا صاحب انہوں نے معاونے خصوصی برائے صحت تھے انہوں نے اور ساتھ میں تانیا ایدروس جو کہ معاونے خصوصی برائے ڈیجیٹل پاکستان تھی انہوں نے اپنا استیفہ چھوڑ دیا ہے یہ تقریباً کوئی بارہ ایک بجے دو بجے کے قریب خبر گردش کری اس کے بعد پھر یہ بریک ہوئی ڈاکٹر زفر مرزا نے سماجی رابطے کی جو ویب سائٹ ادھر ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ پوری تندہی اور امانداری سے ہم نے کام کیا ہے میں نے اور پاکستان کی خدمت اعزاز کی بات ہے ایسے وقت میں عدہ چھوڑا جب کرونا کم ہو رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ معاونین پر تنقید کے باعث مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے پاکستانی شہریوں کو صحت کی بہتر سہولتوں کی ضرورت ہے میں نے شعبہ صحت میں بہتری کے لیے مخلصانہ کوششیں کی ہیں یہ انہوں نے ایک ریزن بیان کی تو ہم اب بھی تھوڑے کنفیوز ہوئے کہ ایسا کیا ہوا لیکن ساتھ ساتھ دوسرا استیفہ بھی آ گیا پہلے ظاہر ہے یہ دوسرا استیفہ تھا پہلا استیفہ دیا معاونے خصوصی برائے ڈیجنل پاکستان تانیہ ایدروس نے انہوں نے کہا کہ میری کینیڈا کی شہریت پر تنقید کی جا رہی ہے جو کہ میری خواہش پر مجھے نہیں ملی بلکہ میری پیدائش وہاں پر ہوئی ہے اور میری دوہری شہریت کے وجہ سے ڈیجنل پاکستان کا مقصد ماند پڑ رہا ہے تانیہ ایدروس نے یہ بھی کہا جو انہوں نے استیفہ بھیجا اس میں لکھا کہ وہ پاکستانی ہیں ہمیشہ پاکستانی رہیں گی بلکہ بغیر کسی عہدے کے بچرل پاکستان کے ویجن کے لیے کام بھی جاری رکھیں گی یہ دو خبریں آئیں تو اس کے بعد اس کو کھنگالنا ہم نے شروع کیا کہ اصل میں اس کی اصل ریزنز کیا ہوئی ہیں مومی طور پر جب استیفہ دیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے بہائنڈ دا سین یہی ہوتا ہے کہ استیفہ لیا ہی جاتا ہے شہباز گل صاحب کی ٹویٹ آتی ہے اور وہ یہ لکھتے ہیں کہ استیفہ دیا گیا یہ درست الفاظ نہیں ہے استیفہ لیا گیا یہ درست الفاظ ہے اس نے اور تقویت بکشی تو ہم نے مزید کھوج لگائی تو ایک بڑا پنڈورا باکس ایک بڑی کہانی کھلی تو پتا چلا کہ اصل میں دونوں استیفے دیے نہیں گئے ہیں دونوں استیفے لیے گئے ہیں خبر یہ موصول ہوئی کہ تانیہ ایدروس نے ڈیجیٹل پاکستان فاؤنڈیشن کے نام سے کمپنی بنا رکھی تھی جبکہ ڈاکٹر زفر مرزا جو تھے انہوں نے تسلیم اکشکار کردگی نہ دکھانے پر استیفہ ان سے لیا گیا اچھا ذرائع نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ تانیہ ایدروس کے استیفے کی اصل وجہ مفادات کا ٹکراؤ تھا اور ان کی کمپنی ایسی سی پی سے ریجسٹر تھی جس کی ڈائریکٹرز میں جانگیر ترین بھی شامل تھے اور شاید ان کے کوئی وکیل تھے وہ بیس میں شامل تھے تانیہ ایدروس کی کمپنی ستائیس فروری دوہزار بیس کو ریجسٹر کرائی گئی اور اٹھائیس فروری کو وہ عوضہ سمال لیتی ہیں اچھا ذرائع نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ تانیہ ایدروس کی کمپنی سامنے آنے کے بعد وزیراعظم نے وضاحت مانگی تھی لیکن وہ اس کا تسلیب اک شواب دینے میں ناکام رہی اس کے بعد وزیراعظم آفکس کی جانب سے تانیہ ایدروس کو مستعفی ہونے کا کہا گیا دوسری جانب جو سابق معاون خصوصی ہیں برائے سے ہے دکٹر زفر مرزا صاحب ان کے بارے میں تین بڑے پوائنٹ سامنے آئے ہیں ایک یہ کہ ان کی تسلیب اک شکار کردگی نہ دکھانے پر استیفہ لیا گیا ہے دوسرا یہ کہ انصداد کرونا سے متعلق ذمہ داریاں ڈاکٹر فیصل سلطان نبھاتے رہے اور وہی وزیراعظم کی ذریعہ سزار کرونا اجلاس میں شرکت بھی کرتے رہے اور ڈاکٹر فیصل سلطان کو یہ بھی خبر موصول ہو رہی ہے کہ خصوصی صحت کا چارج دی جانا کیا ہوئے امکان ہے بھی کنفرم نہیں ہے یہ ہمیں ذرائے نے بتایا کہ ڈاکٹر زفر مرزا عدویات کی قیمت کام کرانے میں ناکام رہے نمبر ایک انہوں نے بھارت سے عدویات کا خام مال درامت کرنے کا معاملہ مس ہینڈل کیا نمبر دو پور پرفارمنس رہی اور سپریم کورٹ کی آپزرویشن میں ان کے استیفہ کی وجوہات بنی اور ان سے استیفہ لیا گیا یہ ہمیں باوصوق ذرائع سے چیزیں موصول ہو رہی ہیں اور مختلف چینلز پر اس کو ریپورٹ بھی کیا جا رہا ہے کہ اصل کہانی جو اندر کی تھی وہ یہ ہے اس کے بعد ایک اور خبر بھی گردش کر رہی ہے کہ شاید دو اور معاونے خصوصی یا مشیر ہے جو کہ جن سے استیفہ لیا جا سکتا ہے اور ان میں سے ایک صاحب جو ہے وہ مختلف حوالوں سے مشورے بھی کر رہے ہیں کہ کیا کیا جا تو آئیے اس کے لیے بات کرتے ہیں اور اصل کہانی کیا ہے اندر کی خبر جانتے ہیں سینئر صافیہ انکر پرسن علی رضا علیہ السلام بات سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں علیہ السلام بہت شکریہ سار آپ کے وقت کا یہ جو پوائنٹس رپورٹ ہو رہے ہیں کیا یہی وجہ ہے کیونکہ یہ تو تیہ ہو گیا ہوا ہے کہ یہ استیفہ دیا نہیں گیا ہے یہ براصل استیفہ لیے گئے ہیں دونوں ایک ہی وقت میں لیے گئے ہیں اس کے اوپر کیا کنفرمیشن آئی ہے علیہ السلام جی بلکل ابھی اوفیشلی تو آپ نے گل والے ٹویٹ کا حوالہ دے دیا اس سے پہلے یہی بات ہے یہ تو انہوں نے بڑے ترم خانی کے ساتھ کہا میں دونوں استیفہوں کو علیہ دہا علیہ دہا ذرا الیبریٹ کروں گا کہ پہلے آیا تانیہ کا اور تانیہ صاحبہ نے کہا کہ جی یہ دیکھیں کینیڈا کی نیشنلیٹی لے کے میرے اوپر بڑا الزام لگایا گیا تھا اور اس وجہ سے میں بڑی ایمانداری اور اعلیٰ ذرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کچھ درمیان کے لفظ میرے اپنے ہیں خلاصا ان کے الفاظ کہ یہی تھا کہ جناب میں ریزائن دے رہی ہوں اور مصطافی ہو رہی ہوں اور انہوں نے کہا یہ تانیہ آپ کو یاد ہوگا یہ تانیہ صاحبہ وہ ہیں جن کو یہ پہلے گوگل میں مقام کر رہی تھیں امریکہ میں تھیں امریکہ سے ان کے ٹرانسفر ہوئی یہ سنگاپور چلی گئی کنیڈیا نیشنل ہیں اور انہوں نے جب یہ آئیں پاکستان میں تو وزیراعظم عمران خان نے اپنے خطاب میں بڑے برملہ انداز میں کہا تھا ان کی تعریف کی تھی وزیراعظم عمران خان نے کہا تھا کہ تانیہ کا مجھے یہ تو نہیں پتا کہ تانیہ گوگل سے کتنی ترخواہ لے رہی تھی لیکن مجھے بہرحال اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ انہوں نے ملک کے لیے بڑا عظیم کارنامہ سارا انجام دیتے ہوئے پاکستان آگئی ہیں اپنی ناوکی چھوڑ کے اور ان کا یہاں آنا جو ہے اس ملک کے لیے بھی بڑا اچھا ہوگا اور ان کی اپنی زندگی کے کیریئر کے لیے بھی ایک بہت اچھا ٹرن ثابت ہوگا اچھا آپ نے بھی حوالہ دیا اور یہی بات ہمارے بھی تحقیقات میں سامنے آئی اور میں نے اپنے شو میں بھی اس کا حوالہ دیا کہ یہ جہانگیر ترین صاحب صرف اس کے ممبر نہیں تھے ان کی ایسی سی پی میں ریجسٹرڈ جو کمپنی تھی اس کے بورڈ آف ڈریکٹرز میں نہیں تھے اس فرم میں بلکہ جہانگیر ترین صاحب ان کو لانے والوں میں بھی شامل تھے یہ بھی آپ ذہن میں رکھئے کہ جہانگیر ترین صاحب ہی ان کو کہیں ان کی انونشن کی انہوں نے ان کو بہت ڈھونڈا تلاش کیا اتنا زیرہ ٹیلنڈ کی تلاش ہوتی ہے ہر جگہ پہ تو جہانگیر ترین نے اسٹرائلنڈ کو تلاش کیا دریافت کیا سنگاپور سے اور وہ پاکستان میں لے کیا اور اسٹرائلنڈ نے پاکستان میں آکے دیجٹل پاکستان کی بنیاد رکھی اور پاکستان کو دیجٹلائز کرنے کا جو سارے کا سارا کام ہے وہ ان کے حوالے ہو گیا اب اگلی بات میں آپ کو جو بتا ہوں آپ نے آدھی بات بتائی ہے اگلی میں بتا دیتا ہوں جی جی پلیز کہ میرے مبینہ طور پر میرے ذرائع کا کہنا یہ ہے یہ انہوں نے اپنا چاری سنبھالنے سے ایک دن پہلے تو آکے اسی سی پی سے پہلے ریجسٹریشن کروالی اپنی کمپنی کی اور پھر پاکستان آئی اور پھر اپنے اوہ تھا انہوں نے سنبھالا لیکن انہوں نے جو پہلا ڈیجٹل پاکستان کا جو پہلے کا پہلا پروجیکٹ اور پہلا ٹھیکہ ہے کوئی مبینہ طور پر ایک عرب روپے کے راؤنڈ آباؤٹ کا وہ ٹھیکہ تھا جو محصوفہ کی اپنی کمپنی کو انہوں نے خود دیا تو یہ بلین آف روپیز کی کرپشن ہے اس میں ہیں اور یہ تانیہ صاحبہ جو ہیں جنہوں نے بڑا اخلاقیات کا باشن دیتے ہوئے ریزائن دیا ہے وہ اپنا ٹھیک تھا کھانچہ لگا کے گئی ہیں اور کوئی اتنے ارام فیر مبس سے کوئی نہیں گئی اور ان کی یہ ملک خودعادت پاکستان کے لیے یہ جو خدمات ہیں کہ وہ انہوں نے ایک عرب کا کم از کم ایک عرب کا میرے ذرائع کہتے ہیں شاید زیادہ بھی ہو تو اربوں روپے کا آپ کہہ لیں کہ جو ٹھیک کا ٹھیک کا لگایا ہے مبینہ طور پر شاندار ہے اس نیٹورک کے ذریعے وہ باقی تو ایک جو طریقے ہیں ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے سربراہ مملکت کے پاس ہزاروں جگہ ہوتی ہیں جن کے ذریعے وہ ان کو ریپورٹ پہنچ جاتی ہیں وزیراعظم عمران خان نے اس کی تحقیقات کروائی ان کے ریپورٹ ان کے فائنل ٹیبل پہ جب پہنچ گئی تو پھر ان کو کہا گیا کہ خاتون ہے محترمہ آپ درشیف لے جائیے آپ نے پاکستان کی جتنی شاندار انداز میں خدمت کرنی تھی آپ نے کر دیئے تو اس لیے یہ کنارہ ہو گئی اب اگلی بات آگی اب اسی پہ تھوڑا سا میں اور بات کروں گا یہ آگے جی ڈبل ڈول نیشنالیٹی کا معاملہ اب آتے ہیں ہم تانیہ کے اپنے ٹوئٹ کی طرف تانیہ صاحبہ نے ٹوئٹ کیا کہ میں ڈبل نیشنالیٹی کی وجہ سے چھوڑ رہی ہوں بڑی اچھی بات ہے آپ نے بڑے اخلاقیات کا مظاہرہ کیا اب ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ وزیر آزم کی پندرہ جو مشیر معاملین ہیں ان پندرہ معاملین میں سے سات دوری شہریت والے ہیں یا کوئی بیرون ملک مقیم رہے ہیں تو ان باقی چھے میں سے کون چھے جو ہیں وہ کب غیرت کا مظاہرہ کریں گے اور اپنی دوری نیشنالیٹی سے دست بردار ہوں گے یا تو دست دوری سے نست بردار ہو جائیں گے یا پھر اپنی یہاں سے معاملین شپ جو ہے یوں پاکستان سے مفاد لے رہے ہیں یوں پاکستان کی پالیسی سازی میں شامل ہیں اس سے کب جان چھوڑیں گے اس میں تو ایک صاحب ایسے بھی ہیں جناب معید یوسف صاحب جن کے اب تو ویڈیو یہ بھی ریکارڈز پر آگئی ہیں کہ جناب اپنے وہاں ہمارے پاکستان کے خلاف باتیں بھی کرتے رہے ہماری سکیورٹی ایجنسیز کے خلاف بھی باتیں کرتے رہے اور یہاں تک بھی کہتے رہے کہ جو ہماری نیشنل انٹریسٹ کے بہت سارے چیزیں ہیں ان کو بھی داشتگرد کرتے رہے کہتے رہے تو اگر اس طرح کے لوگ ہمارے قومی معاملات پر موجود ہوں گے اور ان کو وہاں تک بھی رسائی ہوگی جہاں غلام مرتضی کو یا علی رضا الوی کو سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہاں تک رسائی ہو تو وہاں تک رسائی ہوگی اور وہاں سے یہ پھر جب آنے سے پہلے اس طرح کی باتیں کرتے تھے تو وہ ساری فائلیں وہ ساری چیزیں ہر چیز اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد ہمارے قومی مفادات کا یہ کتنا تحفظ کریں گے یہ ایک سوال یہ نشان ہے بلکو ٹھیک اب بڑھتے ہیں جناب ڈاکٹر زفر مرزا ڈاکٹر زفر مرزا جناب بڑے ایک تو انہوں نے جب یہاں کرونا آیا تو انہوں نے بڑی احتیاط سے کرونا پھیلانے کی کوشش کی اور ان کے جو کرونا پھیلانے کا سٹرائل تھا اس پہ حکومت کو بڑی پریشانی تھی اور خود ان کو بارہا کہا جا رہا تھا کہ مربانی کریں آپ اپنی زبان کو ذرا سوش سمجھ کے استعمال کریں لیکن محصوف کو میڈیا پہ آنے کا بہت زیادہ شوق تھا اور یہ اپنی کہانی جو ہے جاری رکھتے تھے پھر محصوف نے اپنی منسٹری میں سختی سے آرڈر کیا ہوا تھا کہ سیکرٹری ہیلتھ بھی کوئی فگر جو ہے کسی جنرلسٹ کو نہیں دیتا میرے آپ جیسا کوئی بچارہ جن کی روزی روٹی خبروں سے جڑی ہوتی ہے ہم کسی خبر کی تلاش میں کئی رابطہ کرتے تھے تو ہمیں بالکل سارے وہ دوست دو ٹوک انداز میں کہتے تھے کہ بھائی جان یہ تو وزیر صاحب بھی بات بتا سکتے ہیں ہمیں اجازت نہیں ہے اور اگر کوئی دوستر یاری میں ایک تو ان کی اپنی منٹالیٹی یہ تھی زفر مرزا صاحب کی اس کے آگے چلتے ہیں زفر مرزا صاحب نے ایک گیم کی زفر مرزا نے وزیراعظم عمران خان کو دھوکا دیا انہیں ٹرائپ کیا وزیراعظم عمران خان کی ایک بات بہرحال یہ ہے ابھی ایک ثابت ہو گیا کہ وہ کرپشن کو برداشت نہیں کرتے ان کے اپنے اوپر کرپشن کا الیگیشن نہیں ہے صحیح ہے ان کو کوئی بندہ جو آکے پٹی پڑھاتا ہے وطن کی محبت کے نام پہ تو وہ اس پہ یقین بھی کر جاتے ہیں زفر مرزا نے جناب عمران خان کو بتایا کہ یہ دیکھئے کہ مہگائی بہت ہو گئی ہے دبائیاں بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں میڈیسر بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ کمپنیوں کو جس طرح اوگرہ میں دیا گیا ہے نا اختیار پیٹرولیوم کا ہر پندرہ میں دنوالا کوئی کہتے ہیں کہ کمپنیوں کو ہم اختیار دے دیتے ہیں کہ کمپنیاں اپنی مرضی سے اپنی عدویات کی قیمتیں بڑھا لیں اور جو اپنی مرضی سے بڑھائیں گی تو جناب عمران خان جو اپوزیشن بہت زیادہ شور شراب اور ہنگامہ رائی کر رہی ہے کہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ عدویات بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں تو جو بھوک سے مر رہے تھے وہ اب بیماریوں سے بھی مرنے لگے ہیں اوپر سے کوویڈ نائنٹین کا دور ہے لوگ نفسیاتی طور پر بھی مر رہے ہیں بیمار ہو رہے ہیں تو یہ عدویات کی قیمتیں ہو جائیں گی کم تو آپ کی گورنمنٹ کو یہ بڑا اچھا کریڈٹ جائے گا اچھا وزیراعظم عمران خان صاحب کے لیے یہ بات نیچرلی اٹریکٹیو تھی کہ بھائی اگر اس طرح کا ایک فارمولا آ جائے اور اس فارمولا کے ذریعے عدویات اگر سستی ہو جائیں تو ان کی گورنمنٹ کی بھی یہ بہت اچھی بات تھی عزت میں اضافے کی بات تھی اب انہوں نے یہ وزیراعظم سے بات کر کے ان سے پرمیشن لے لی اور انہوں نے ڈرامے بازی یہ کی کہ انہوں نے آ کے ڈرائپ کو یہ اجازت دے دی اور جو ایک پورا پروسس تھا عدویات کی قیمتیں بڑھانے کا اس کو وائلٹ کرتے ہوئے رات و رات دن آپ قیمتیں بڑھا دی اور آپ کو مرتضی بھائی بتا دوں کہ بدقسمتی ہے اس ملکی کے آن دا ریکڈ دو سالوں میں چار بار عدویات کی قیمتیں بڑی ہیں اور ان عدویات کے اوپر دو وزیر سید جو ہیں ان کی چھٹی ہو چکی ہے پہلے کیانی صاحب گئے آمیر کیانی آمیر کیانی صاحب کے اوپر بھی یہی الزام تھا کہ انہوں نے کچھ کمپنیوں کو غیر محسوس انداز میں اور مبینا طور پر بہت زیادہ سپورٹ کی اور عربوں روپے کی ان کے بھی کوئی اس طرح کے چکر تھے جو ریپورٹ علی بھئی یہ بڑی انسائیڈ انفرمیشن جو آپ نے ہمیں دیئے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور یہ شاید ابھی کہیں ریپورٹ نہیں ہوئی آپ نے اپنے پروگرام میں بتائی ہوگی مزید سنا ہے کہ ایک دو بندوں کے اور بھی اسطیفوں کی بات ہو رہی ہے اور وہ بھی پریشان ہے کوئی ہے ایسی خبر جی بلکل میں تو بتایا کہ دو بندوں کی تو پکی خبر ہے اس میں جو ابھی ان کا ہمنام نہ لے تو مناسب ہے کیونکہ ابھی وہ ابھی اپنے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں اور آپ میرے دوستوں میں سے شامل ہیں ظاہر ہے کہ ہم صحافیوں کا اور سیاستدانوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے تو ابھی وہ اپنا ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے بچ جائیں کوئی معافی تلافی ہو رہے ہیں ان دونوں حضرات نے بھی معافی تلافی کی پوری کوشش کی ہے انہوں نے بھی ہمارے وہ ٹپیکل لاہوری سٹائل میں کہے کہ وزیراعظم صاحب کے گوڑے گٹے پکڑنے میں کوئی قصر نہیں جوڑی کہ مہربانی کیجئے حضور جانے دیجئے تو میں آپ کی توسط سے آپ کے پروگرام سے یہ بہرحال وزیراعظم صاحب سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھئے آپ نے ابھی ایک اور خبر آپ کو دیتا ہوں ایک اور خبر یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان اگرچہ اسے وہ ٹاپک تھوڑا الاد ہے لیکن اسے مل رہی ہے اس لیے ریلیٹ کر رہا ہوں پریم نیسٹر عمران خان صاحب نے ابھی آرڈر دیا ہے جو آن دا ریکوڈ ریکارڈ ریپورٹ نہیں ہوا علی زہدی کو اور گورنر کو اسماعیل کو اور سندھ کے حوالے سے اور دو تین اور لوگوں کو ذمہ داری لگائی ہے جو سندھ سے تعلق رکھنے والے ارکان اسمبلی ہیں اور وہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کو بھی شمیم کو فردوس شمیم کو بھی کہ بھائی آپ یہ کریں کہ پیپلز پارٹی کی فاق سے حصہ لیا ہے اور وہ جو جو اس حوالے سے ساری آپ چیزیں نکالیں اور میڈیا کو بتائیں میڈیا کو بتائیں پارلیمنٹ میں اس کی ڈسکریشن کریں تو میں وزیراعظم عمران خان صاحب سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ خود ایک آنس آدمی ہیں تو یہ جس طرح انہوں نے لوگوں کی باقی ڈیوٹری لگائی ہویا یا جیسے بلاول بات کرتا ہے مراد صحیح دوٹتا ہے شروع کر دیتا ہے گفتگو یا باقی جس طرح ایک سلسلہ ہے کل وہ تھوڑی سی بات ہوئی خاج آسیف نے آج اسمبلی میں بات کی تو شاہ محمود قرشی صاحب بڑے غصے ہو گئے اور شاہ محمود قرشی کو بعد میں پریس کانفرنس بھی کرنا پڑی جاؤ کر انہیں جیسے لگا کہ پارلیمنٹ کے پاس بھی کنی تو جیسے اب آتا ہے اور پوری قوم کو بتایا جاتا ہے تو مجھے توقع ہے آپ کو بھی توقع ہونی چاہیے کہ یہ جو ان کی جھتری کے نیچے جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی غرب بڑا اچھا پوائن پارلیمنٹ کو بھی بتائیں اور پبلک کو بھی بتائیں میڈیا کو بھی بتائیں کہ ہم سے بھی یہ غلطیاں ہوئی ہیں اور یہ بڑا اچھا جیسٹر ہوگا بڑا پوائنٹ بڑا زبردست پوائنٹ ہے علی صاحب تینکیو بری مچ سر تینکیو بری مچ علی بھائی بہت بہت شکریہ تینکیو بری مچ ہمیشہ آپ ہماری رانومائی کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کا ایک بریک لیتے ہیں ناظرین اور بریک کے بعد آج وزیراعظم